پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں اگر عام آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے لیکن وہی جرم جب عراقین اسمبلی کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے لاہور سے محمد اسطاق کی ریپورٹ شاہد مسیح معاشرے میں ناہمواری اور قانونی سکن کی وجہ سے پندرہ دن سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے اس پر جالے ڈگری کے ذریعے نوکری حاصل کرنے کا الزام ہے شاہد کو تو اس جرم کی سزا مل رہی ہے لیکن دوسری جانب جالے ڈگری والے عراقین اسمبلی کو نہ صرف معاف کر دیا گیا بلکہ ان میں سے کچھ دوبارہ انتخابی عمل سے گزر کر قانون سار زوانوں میں پہنچ چکے ہیں ثابت صدر سپریم کورٹ بار حامد خان کا کہنا ہے کہ عراقین اسمبلی کے خلاف جالے ڈگری رکھنے پر پولیس بغیر مدعی کے مقدمہ برج کر سکتی ہے ایمیلے اور ایم پی ایز انہوں میں جاری ڈگرییں سوال کی ہیں اور بعد میں نااہل ہوئے ہیں یا جن کو پھر سیلیکشن لڑنا بڑا ہے ان کا تعلق ہے تو کہیں بھی یہ رکھا ہوا نہیں کہ انفرمیشن رپورٹ کے یہ کوئی مدعی ہو انفرمیشن ہونی چاہیے جب پولیس کو یہ انفرمیشن مل جائے یا جو متعلقہ آدھارہ ہے جس کو یہ ایکشن لینے کا اختیار ہے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے آگے تفتیش کر سکتے ہیں اس کیس کے حوالے سے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اشتر اصاف کا کہنا ہے کہ شاہد پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اور قانونی بات یہ ہے کہ کیا اس نجالی ڈگری کا استعمال بھی کیا یا نہیں شاہد مسیح کی متعلق ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر الزام ہے اس کا جرم ثابت نہیں ہوا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جن کا جرم ثابت ہو گیا ہوا ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں جبکہ پنجاب بار کانسل کے وائس چیئرمین کا کہنا ہے کہ شاہد کو مفت قانونی معابلت دی جائے گی ان کی بیل بھی پٹ دائر کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ریلیز کروائیں گے اور لیکن یہ کتنا کی ہم خدمت کر سکیں گے جالی ڈگریوں کے حوالے سے عوام کی رائے ہے کہ جو عراقین جال سازی کرتے ہیں ان کو بھی قانون کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے شاہد کے والد نے اپنے بیٹے کی زمانت مسترد ہونے کے فیصلے کو سیشن کوٹ میں چیلنج تو کر دیا ہے جس کا فیصلہ آنے تک شاہد کو سلاحوں کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا کیمرامین اشکر علی کے ساتھ محمد اشفاق دنیا نیوز لاہور